ہیلو ٹریڈرز امید ہے آپ تمام لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹریڈنگ والد چینل میں خوش آمدید ٹریڈرز آج میں آپ کے ساتھ جو میجر کننسی پیرز ہیں گولڈ آئل اور اس کے ساتھ ساتھ ایورو جی پی بی یو ایس ڈی یو ایس ڈی جی پی بائی ایو ڈی یو ایس ڈی اور انزی ڈی یو ایس ڈی تو ڈیلی میں ان کے جو ایمپورٹن لیولز ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں یہ ڈیلی ٹائم فریم مطلب ہے کہ انٹرڈیٹڈنگ کی بات میں کر رہا ہوں یعنی ون آور چارٹ پہ میں اس کے لیول ڈراؤ کرتا ہوں تو آپ کیا کیجئے اگر آپ یہ ویڈیو کافی اہم آپ کے لیے ہوتی ہے لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ آپ یا تو ان لیولز کو اپنے چارٹ کے پر بھی ساتھ ساتھ ڈراؤ ضرور کریں یہ نہیں کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی اور آپ چلے گئے ساتھ ساتھ اگر آپ جو بھی کرنسی پہ جس پہ آپ ٹریڈ کر رہے ہیں تو اسی کے بشک آپ ویڈیو دیکھیں اور اس کے لیول ڈراؤ کریں تو آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور ساتھ ساتھ جو نئے ویورز ہیں ان سے میری ریکیس بھی ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو چلیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آج یورو یو ایس ڈی کی یورو یو ایس ڈی میں یہ ڈیلی کا سوری ون آور چارٹ ہے اور اس میں جو ہمارے آج کے یہ جو اب میں ڈراؤ کروں گا یہ ہم زون کریٹ کروں گا تاکہ آپ کو یہ زیادہ بہتر آپ کی ایکریسی اس میں ہو تو یہ زون ہے اس کا یورو یو ایس ڈی کا تو وہ ہمارے پاس ہے 1.01092 سے لے کر 1.01154 یہ اس کا اس کا ریجسٹنز زون کہلائے گا آج کا اور اگر ہم بات کریں اس کی سپورٹ کی تو سپورٹ جو ہے اس کی 1.00028 سے لے کر 1.000677 یعنی آپ اس کو ڈراؤ کر کے دیکھ سکتے ہیں مزید کلیئر کر کے تو یعنی یہ اس کے آج کے زون رہنے والے ہیں تو اگر ہم ٹرینڈ کی بات کریں آور آل تو آج کے دن جو اس کا ٹرینڈ ہے یورو یو ایس ڈی کا وہ ڈاؤن کر آور آل بھی ٹرینڈ ڈاؤن کری ہے تو ابھی اس میں یہی ہے کہ مارکیٹ جب تک اسی رینج میں ہے تو آپ ٹرینڈ مت کریں میرا مشورہ تو یہی ہے کہ جب یہاں سے آپ کو کوئی بریک آؤٹ دے پھر یہاں سے آپ سیل کر دیں اور یہاں سے اگر آپ کو بیرش کوئی موو ملتا ہے اس طریقے سے تو آپ یہاں سے بھی سیل کر سکتے ہیں اور بایا آپ نے بالکل نہیں کرنا کیونکہ ہمیشہ ہم نے اگرینڈ بلکل بھی میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ ٹرینڈ کریں کیونکہ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ تھوڑی مارکیٹ اوپر جا کے آپ کو ٹرینڈ کر کے دوبارہ مارکیٹ وہ فیک آؤٹ دے کے نیچے آتی ہے کیونکہ میجر ٹرینڈ کا یہی جو ہے وہ ہوتا ہے نیکس ہم بات کر لیتے ہیں گولڈ کی گولڈ میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ون آور چارٹ ہے اور اس کا جو آج کے زون رہنے والے ہیں ریزسٹنز زون وہ 1742.68 سے لے کر 1744.62 یہ اس کا ریزسٹنز زون رہنے والے ہیں اور اگر ہم گولڈ کی سپورٹ کی بات کریں اس میں جو اس کی سپورٹ زون ہے وہ 1722 سے لے کر 1724 تو یہ اس کے امپورٹن زون ہے تو اگر ہم بات کریں اس کے ٹرینڈ کی گولڈ کے تو ظاہری بات ہے وہ گولڈ کا ٹرینڈ بھی ہمیں ڈاؤن ورڈی ہے تو یہاں سے آپ ویٹ کریں اس ایریے کا تو یہاں سے اگر آپ کو بریک آؤٹ کوئی کینڈل ملتی ہے تو یہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں اور نیکسٹ آپ کا پھر ٹارگٹ ہوگا سیمنٹین ہینڈڈ کا تو یہ گولڈ میں ایک اچھی اپنچوٹی ہے سیلنگ کی اگر یہاں سے آپ کو کوئی بیریش کینڈل ملتی ہے اور اگر آپ یہاں سے یہاں ویٹ کرتے ہیں یہاں پر اگر مارکیٹ آتی ہے یہاں سے دوبارہ اگر آپ کو کوئی بیریش سائن ملتا ہے تو یہاں سے بھی آپ سیل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے ریزسٹن زون ہو سکتا ہے اور یہ آپ کا سپورٹ زون ہو سکتا ہے گولڈ کے لئے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں ہم جی پی بی یو ایس ڈی کی تو جی پی بی یو ایس ڈی میں جو ہمارے پاس سپورٹ ریزسٹن زون ہے ساری وہ ہے 1.19439 سے لے کر 1.19561 سپورٹ زون اس کا ہوگا 1.18152 سے لے کر 1.18255 یہ اس کا سپورٹ زون ہوگا اور مارکیٹ کا ابھی فیلال تو رینجنگ میں ہی ہے اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں اس کا تو وہ ڈاؤن کا ہی ہے تو آپ نے اس میں ٹریڈنگ اپوزیٹک اس میں فائنڈ کرنی ہے سیلنگ میں تو یہاں سے اگر بریک آؤٹ آپ کو کینڈل ملتی ہے سٹرانگ اور اس کے بعد آپ کو ری ٹیسٹ یہاں پر ری ٹیسٹ آپ نے ضرور بیٹ کرنا ہے یہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں بل فرس اگر مارکیٹ یہاں پر آتی ہے اور یہاں پر آپ کو بیری سائنڈ دیتی ہے تو یہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے جو ہے وہ سیلنگ کی ہی اپوزیٹک فائنڈ کرنی ہے دونوں کنڈیشن میں یا یورو یو ایسٹی ہے چاہے جی پی بھی یو ایسٹی ہے چاہے گولڈ ہے نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں یو ایسٹی جی پی وائی کے یو ایسٹی جی پی وائی نے اپنے جو پریویس ریزسٹنس تھا ٹھیک ہے اور اس کو اب سپورٹ بنا دیا ہے تو ابھی مارکیٹ بولیش میں ہے تو اگر آپ ابرال ٹرنڈ دیکھیں یو ایسٹی جی پی وائی کا تو وہ بائی کا ہے یعنی اپ ٹرنڈ ہے تو اٹمینز کہ ہم نے بائی کی اپوزیٹس میں فائنڈ کرنی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ویٹ کریں اس میں فیلال کیونکہ مارکیٹ اب ری ٹیسٹ کر کے ہی مرخال میں جاری ہو پر تو آپ ویٹ کریں مارکیٹ ایک دم فالنڈ میں آ سکتی ہے اور پھر یہاں سے اگر آپ کو کوئی بولیش کینڈل ملتی ہے تو پھر یہاں اس طرح کی کوئی کینڈل ملتی ہے تو پھر یہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں اس میں آپ ون ٹو تھری ریشو تک کا بھی ٹارگٹ لے سکتے ہیں یو ایسٹی جی پی وائی میں تو ریش ریوارڈ کو ضرور مینج رکھا کریں کیونکہ آپ کی کامیابی کی جو فور ایکس کی کنجی ہے کی آف سیکسس ہے وہ آپ کا ریش ریوارڈ ہے اٹ لیسٹ آپ نے ون پوائنٹ ون ون ریشو ون پوائنٹ فائی رکھنا ہے ون ریشو ٹو تو بہت زیادہ بہتر ہے لیکن میں آپ کو بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ جہاں پر بھی آپ کو ون ریشو ون مل رہا ہے ریش ریوارڈ وہاں پر آپ ٹریڈ مت کریں ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر آپ ویٹ کریں فیلال جب تک مارکیٹ اس زون میں آتی نہیں ہے تو اس کے بعد اگر یہاں سے آپ کوئی ہیمر ملتی ہے اور اگر آپ کو کوئی بولش انگلفنگ کینڈل ملتی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ یہاں سے بائے کر سکتے ہیں تو پراپر آپ نے دیکھنا ہے اس کو پرائیز ایکشن کو ضرور فوکس میں رکھنا ہے نیکس بات کر لیتے ہیں ایو ڈی یو ایس ڈی کی ایو ڈی یو ایس میں ابھی ہم یہاں پر سگنل دیا تھا یہاں پر دیکھیں یہاں پر تو یہ ابھی ون ٹو ٹو ریشو آرام سے بنتی ہے خیر ابھی مارکیٹ نیچے آ چکی ہے تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ ابھی مارکیٹ رینجنگ میں ہی ہے تو یہ اس کے امپورٹنٹ زون رہنے والے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھ ساتھ ون زیرو پوائنٹ سکس سیون نائن سکس نائن جو اس کا ریزسٹنس زون ہے اسے لے کر زیرو پوائنٹ سکس ایٹ زیرو سیون نائن اور اس کا جو سپورٹ زون ہے وہ ہوگا زیرو پوائنٹ سکس سیون ڈبل ون فور سے لے کر زیرو پوائنٹ سکس سیون ون سکس دے تو یہ اس کا سپورٹ زون ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے اور یہاں پر مارکیٹ آتی ہے یہاں پر اگر آپ بریک آؤٹ دیتی ہے تو یہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں یا پھر یہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں کوشش کیجئے الانگ در ٹرینڈی چلیے بائے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کی اپنی چوائس ہے اور یہاں پر اگر آپ کو اس طرح کے کوئی بار بار ریجیکشن ملتی ہے اور اس طرح کی آپ کو کوئی پرائز ایکشن ملتا ہے تو بائے بھی کر سکتے ہیں پراپر سٹاک پلوس آپ نے ضرور لگانا ہے یہ بھی آپ کو ون ٹو ٹو ریشو کی یہاں پر آپ کو ٹریڈ مل سکتی ہے چاہے آپ یہاں سے سیل کریں یا یہاں سے بائے کریں نیکس بات کر لیتے ہیں یو ایس آئل کی یو ایس آئل یہاں سے ابھی سٹرانگ سیلنگ میں تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی یہ رینج بنا رہا ہے اس کے بعد دوبارہ اس نے فال کرنا ہے آئی تینک تو آپ نے یہاں سے بھی آپ ابھی سیل کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو اگر یہ آپ کو کینٹل ملتی ہے اس نے جو پچھلی ڈوجی بنی ہے میں دورا زوم ان کرنا ہوں اس کو ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ ابھی آدھر گھنٹہ باقی ہے اس کینٹل میں تو اگر یہ اس طرح کلوز ہوتی ہے تو یہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا نیکس جو ہے وہ ٹارگٹ ہوگا جو نیکس اس کا سپورٹ زون ہے تو اس کا جو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں نائنٹی سیون پوائنٹ زیرو فور سے دیکھ کر نائنٹی سیون پوائنٹ تری سیون یہ اس کا ریزسٹنز زون کہلائے گا ٹریٹرز اگر ہم اس کی سپورٹ زون کی بات کریں تو وہ نائنٹی فور پوائنٹ تری ون سے لے کر نائنٹی فور پوائنٹ فور زیرو یعنی یہ اس کا سپورٹ زون ہو سکتا ہے اور اگر آپ اوورال ٹرنڈ دیکھیں یو ایس آئل کا تو وہ ڈاؤن کا ہی ہے تو آپ نے یہاں پر جو اپوچی ٹی فائنڈ کرنی ہے وہ سیلنگ کی ہی کرنی ہے تو یہاں سے بھی آپ سیل کر سکتے ہیں اور یہاں سے اگر آپ کو بریک آؤٹ ملتا ہے اور اس کے بعد آپ کو کوئی کینڈل ملتی ہے ریورسل تو یہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں لاسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں اینزیڈی یو ایس ٹی اگر اینزیڈی یو ایس ٹی کی بات کریں تو اینزیڈی یو ایس ٹی رینجنگ میں موجود ہے یعنی اس کی جو مارکٹ ہے وہ رینجنگ میں ہی ہے تو اب یہاں سے ہم دیکھیں گے اس کے جو ریزنس زون ہے وہ ہمارے پاس ہوگا اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں 0.61564 سے لے کر 0.6160 اور اس کے ہم سپورٹ زون کی بات کریں تو 0.6090 سے لے کر 0.61036 تو یہ اس کا سپورٹ زون ہے اور یہ اس کا ریزسٹنز زون ہے تو مارکٹ پاسیبل یہ ہے کیونکہ رینجنگ میں ہیں تو رینجنگ میں جب کافی دیت سے مارکٹ ہو تو آپ یہاں سے بائی سیل بائی سیل کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے اپنی چوائس ہے میرا مشہرہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر جیسے ہی کینڈل آتی ہے اور یہاں سے گر آپ کو بریک آؤٹ اور ری ٹیسٹ پہ زیادہ میں فوکس کرتا ہوں بریک آؤٹ اور ری ٹیسٹ کینڈل ملے تو یہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں یا پھر دوبارہ یہاں پہ آتی ہے مارکٹ اس طریقے سے پرائیس ایکشن آپ کو ملتا ہے تو پھر یہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں تو یہ ٹیٹ بھی آپ کو ون ٹو ٹو ریشو کا ٹارگٹ دے سکتی ہے تو یہ تھے امپورٹنٹ کچھ پیئرز اور ان کے لیولز تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب پر اگر آپ نیو ویورز ہیں تو اور ساتھ ساتھ چینل کو دوستوں کے لیولز شیئر کریں تاکہ ہماری حوصل آپز آئی ہو اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءالہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ